بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آسیف علی زرداری فریال تالپور اور انور مجید اینڈ کمپنی کی جو موجہ لگیویں تھیں وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہیں وہ کس طرح سے ختم ہونے والی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی معلومات فرام کر دیتا ہوں آسیف علی زرداری فریال تالپور انور مجید اور ان کے ساتھ مزید جو تقریباً ڈیٹھ سو سے زائد بلزمان ہے ان کے اوپر ایک تو کیس چل رہا تھا فیک اکاؤنٹس والا منی لانڈرنگ والا جو دو ہزار پندرہ کے اندر کچھ مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں اور اس کے بعد سٹیٹ بینک نے نوٹس لیا ایف آئی اے کو کیس جو ہے وہ دیا گیا ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی سابق چیف جسس ساکب نصار کے دور کے اندر جو ہے اس پہ جی آئی ٹی بنی اور اس نے اس پہ تحقیقات کر کے جو ریپورٹ تھی وہ جمع کروائی اور اس کے بعد جو ہے نیب نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے اعتصاب عدالت جو ہے وہاں کا روح کیا اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں اس وقت آصف علی زرداری ان کے خاندان اور دوستوں کے خلاف جو ہے متعدد کیسز جو ہیں وہ زیر سمات ہیں لیکن ان ساری چیزوں سے جان چھڑوانے کے لیے آصف علی زرداری اور ان کے دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا روح کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جو ہے ان کی صحت کی وجہ سے جو انہوں نے وہاں پہ ریپورٹ جمع کرائیں کہ جی آصف علی زرداری کی طبیعت بھی خراب ہے جبکہ فریال تالپور جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جی میری جو بیٹی ہے وہ ڈیسیبل ہے تو اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے زمانت دی جائے اس کے علاوہ انور مجید جو ہیں انہوں نے بھی زمانت کے لیے درخواست دائر کی لیکن عدالت نے ان کو زمانت اس طرح سے نہیں دی جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہی وہ بیماری کی وجہ سے ان کو کراچی کے اسپطال ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو ان کے بیٹے عبدالغنی مجید ہیں ان کو بھی جو ہے زمانت کی جو ان کی درخواست تھی وہ منظور کر کے ان کو زمانت دے دی گئی اب یہ لوگ گزشتہ سال دسمبر 2019 سے یہ لوگ زمانت پر ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا آصف علی زرداری کام پہ ہیں یہاں تک کہ رومرز یہ پھیل گئیں کہ آصف علی زرداری کا شاید انتقال ہو گیا ہے یا آصف علی زرداری شاید ملک سے فرار ہو گئے ہیں لیکن کچھ دن پہلے آپ کو خبر دی تھی وی لوگ کے اندر کہ اسلامباد کی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر جو تھے انہوں نے آصف علی زرداری کے جو وکیل ہیں فاروق اچنائک ان سے کہا کہ یہ جو عدالتی آکامات جاتے ہیں ان کی تعمیل جو ہے کوئی نہیں کر رہا آخر بتائیں وہ کہاں پہ ہیں تو نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ انہوں نے گیارہ جو ہیں وہ ایڈرس دیے ہوئے ہیں لیکن کسی ایڈرس پہ کوئی بھی عدالتی آرڈر کی جو ہے تعمیل نہیں کی جاتی ان کے جو مینیزر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری یہاں پہ بھی نہیں ہے دوسری رائشگار اللہ کہتا ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے تیسری والا بھی اسی طرح سارے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری یہاں پہ نہیں ہے اور تعمیل نہیں کی جاری تو اس پر جج محمد بشیر جو ہیں انہوں نے جو ہے بڑے طریقے سے فاروق اچنائک کو کہا کہ آپ یہ جو وقالت نامہ سائن کروا کے لائے ہیں یا اس کے علاوہ یہ جو حاضری سے استثناء کی درخواست لے آتے ہیں آخر یہ بھی تو آپ ان سے سائن کرواتے ہوں گے جا کے تو فاروق اچنائک نے کہا جی بلکل میں ان سے سائن کرواتا ہوں انہوں نے کہا بتائیں پھر وہ کہاں پہ ہیں تو فاروق اچنائک نے اس پہ بڑے طریقے سے گیم ڈالنے کی کوشش کی کہ جی مجھے ایڈریس یاد نہیں ہے تو جج محمد بشیر نے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ اپنے کسی ڈرائیور سے یا کسی منجر سے پوچھیں ان کو تو پتا ہوگا پتا کر کے بتائیں ہمیں کہ اس وقت آصف علی زرداری کا ہے تو فاروق اچنائک عدالت سے بار گئے کافی دیر فون گھماتے رہے اور اس کے بعد جو ہیں وہ آ کے انہوں نے جج صاحب کو ایک جو ہیں ریٹن ایک ایڈریس دے دیا کہ جی اس جگہ پہ جو ہیں وہ موجود ہیں تو جج صاحب نے نئے پروسیکیوٹر کو اور عدالتی عملے کو کہا کہ آئندہ جو بھی جو آرڈر ہے جب کوئی بھی حکم نامہ ہے تو وہ ان وہ جو ایڈریس ہے اس پہ بھیجا جائے اور ساتھ ہی فاروق اچنائک کو کہا کہ اگر ملزم نے اب تعمیل ملزم کی طرف سے نہ ہوئی تو اس کے سنگین نتائج جو ہیں وہ ملزم کو بھگت نہ پڑ سکتے ہیں تو فاروق اچنائک جو ہے وہ پھرچ گئے اپنی طرف سے تو بڑی مہارت دکھائی انہوں نے اس کے بعد آسیف علی زداری کو بھی سمجھ آگئی کہ بھئی اب مزید چھوپنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے جس طرح سے وہ گیم ڈال رہے تھے عدالت سے فرار ہونے کے لیے کہ حاضری سے بھاگتے رہیں گے تو ظاہرہ کیس لٹکتا رہے گا لٹکتا رہے گا اب یہی سے دیکھیں کہ دسمبر 2019 سے لے کے یہ جون تقریباً سات مہینے ہونے والے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیس کو جس طرح سے لٹکایا ہوا تھا ان کے اوپر اس وقت دو کیسز ہیں جن میں فرد جرم آئید ہونا ہے ایک تو پارک لین ریفرنس ہے جس کے تحت اسلامباد کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کتنے اکڑ آرازی تھی جو کہ ہڑپ کر لی تھی ایک تو وہ کیس ہے جبکہ دوسرا کیس جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اس کے علاوہ تو شاہ خانہ ریفرنس اور دیگر ریفرنسز اب وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں اب ان دو کیسز کے اندر جو ہے فرد جرم آئید ہونا تھی تو ہر ممکن ہیلا بہانہ کیا جا رہا تھا کہ فرد جرم آئید کروانے مطلب ہونے میں مزید جو ہے وہ لیٹ کی جائے کوئی ہیلا بہانہ بنا کے کبھی صحت کا کبھی کرونا کا اور کبھی یہاں تک کہا جج سب کو کہ جی اگر وہ پیش ہوئے تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آ جائیں گے تو جج محمد بشیر بھی ماشاء اللہ بہت زہین ہے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کوئی بھی خود سے ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتا آپ لوگ خود منت کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں تھا کہ یہاں پہ ایک ایمپریشن کریئٹ ہو کہ جی ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں تو اب ایڈریس تو پتہ لگ گیا تو اس دفعہ جو 22 جون کو سمات ہوئی ہے اس میں اتصاب عدالت کے جج نے بقاعدہ طور پر ان کے جو وکیل ہیں ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب مزید جو ہے اس ریفرنس میں ڈیلے نہیں کیا جائے گا اور نئے پروسیکیوٹرز کو انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ کراچی کے اندر اور اڈیالا جیل اور اسلامباد کے جو نئے پروسیکیوٹر ہیں وہ بقاعدہ طور پر ویڈیو لنک کا اتمام کریں کہ حسین لوائی اس کے علاوہ عبدالغنی مجید اس کے علاوہ ان کے والد انور مجید فریال تالپور اور عاصف حلی زرداری جہاں بھی ہوں یہ عدالت اگر نہیں آ سکتے تو جس جگہ یہ موجود ہیں وہاں ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کی موجودگی کے اندر ان پر فرد جرم آئید کی جائے اب جب فرد جرم آئید ہو جائے گی ایک فرد جرم ہے جو 26 جون کو آئید ہونی ہے وہ پارکلین ریفرنس ہے جبکہ اس کے بعد جو 7 جولائی ہے اس میں جو فیک اکاؤنٹس کی جو جی آئی ٹی بنی سے جو اس کی ریپورٹ تھی وہ ریفرنس تھا اس میں فرد جرم آئید ہونا ہے اور فرد جرم اگر ان پر آئید ہو گئی تو اس کے بعد یہ لوگ جو مرضی کر لیں پھر یہ کیس جو ہے ایک سپیڈ سے چلتا ہوا ہے ان کے خلاف جو منطقی انجام تک پہنچے گا اور فیصلہ اس میں آئے گا اور اسی چیز سیاسے والی زرداری اور پیپرس پارٹی جو ہے وہ پریشان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں چھپ رہے تھے کہ کسی طرح ان چیزوں کو آئیڈ کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے ان کے سیاسے مستقبل کا بھی معاملہ ہے اور اس کے علاوہ ارب و روپے کا معاملہ فیک اکاؤنٹس والا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے ہیلے بہانے کیے سیاسی فضاء بنانے کی کوشش کی کہ شاید ہمارے قلاف جو ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اس طرح بہت سارے بہانے انہوں نے کیے لیکن یہ سارے بہانے جو ہیں اب ان کے ختم ہو کے رہے گئے ہیں اب دو دن باقی ہیں 26 جون کے اندر اور اسی طرح سات جولائی کو بھی فرد جرم آئید ہونا ہے اور فرد جن جب آئید ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ملزم موجود ہو یا نہ ہو عدالت کی کاروائی جو ہے وہ اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے اور ججز کی کوشش یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماد کر کے اس کیس کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے جتنی دیر کرنی تھی کر لی اب آصیف علی زرداری فریال تالپور انور مجید اینڈ کمپنی جتنی بھی یہ ٹوٹل ملزمان ہے ڈیٹ سو سے زائد لوگ ہیں انہوں نے جو بھاگنا تھا وہ بھاگ لیا اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ لوگ جلد ہی انشاءاللہ جو ہے قانون کی پکڑ میں ہوں گے بہت زیادہ انہوں نے قانون کا مزاق بنا لیا کہ جس طرح پاکستان میں سب کو پتا ہے ایک پرسپشن بھی یہی ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ قانون جو ہے اس کو ابیوز کرتا رہتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے جو طاقتور نہیں ہوتا اس کو تو پولیس الگار گھر سے اٹھا کر مارتے پیٹھتے ہوئے لے آتے ہیں انہوں نے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں اور ان پر جو ہے فرد جرمی آئید کی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کو سزا بھی دلوا دی جاتی ہے اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو اب انشاءاللہ اللہ پاک سے بہت امید ہے کہ یہ جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں جنہوں نے اس قدر لوٹ مار کی فیک اکاؤنٹس کے نام پہ لوگوں کے نام پہ کوئی چھابڑی والا کوئی پاپڑ والا کوئی فلودے والا کوئی کس کے نام پہ اربو روپے کی ٹرانزیکشنز کی تھی تو اب یہ بہت جلد انشاءاللہ اس قانون کے شکن جب میں فسنے جا رہے ہیں مجھے علم ہے کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور کی اتصاب عدالتوں کی نسبت اسلامباد کی اتصاب عدالتیں ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا آپ نواز شریف کا کیس دے سکتے ہیں مریم نواز کیپٹن سفدر کا کیس دے سکتے ہیں وہ الگ بات کہ اسلامباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ ان کو پھر بعد میں زمانتے دے دیتی ہے یہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو زمانتے دے دیتی ہے وہ بات کی بات ہے لیکن نیب کی جو کارکردگی ہے اسلامباد کی سزد تک وہ بڑی بہترین ہے اور انشاءاللہ اس کیس میں بھی ساری چیزیں بہت بہترین ہوں گی ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو آپ تک میں نے پہلچائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اور آئندہ بھی جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی چھبیس جون کی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ